تو میں گجرنوالا آپ کے پاس آج سارا دن آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں آزاد ہمیں کیسے آزاد کیا ہے جب اللہ کہتا ہے جب اللہ کے سامنے آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے میں ہم جبتے ہیں یہ دعویٰ ہے آزادی کا اور جب پھر ہم کسی سوپر پاور کے سامنے گھٹنے تیٹھتے ہیں میری نظر میں یہ شرک ہے جب ایک کسی پاکستانی شہری کو پہ شطر ہوتا اس پہ جو آزم سوا تھی شباز گل پہ ہوا جو عرشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور قتل کیا شہید کیا اس کو کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کلا تھا یہ غلاموں قوموں میں ہوتا ہے آزاد قوموں میں یہ نہیں ہوتا آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں شہریوں کا عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری چیز کجرہ والا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا ایس پاکستان ہمارے سے لیتا ہوا تھا میں ایس پاکستان انڈر نائنٹین کا میچ کھیل لیں گیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کتنا غصہ ہے ایس پاکستان کے لوگوں کو کیوں غصہ تھا کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ ایس پاکستان سے تھی وہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن ایس پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا جو منڈٹ تھا وہ نہیں دیا جا رہا تھا کیوں نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں ایک سیاستدان اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے اس نے ایس پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے ہیں تو ان کو قیادت کر رہی چاہیے تھی وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کرا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹیا پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ویلز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے